ہیلو نمسکار میرے پیارے ساتھیوں بلکل دوستو اوثنٹک یونک اور ایک جنیمن کنٹینڈ کے دوارہ دوستو تیار کی گئی یہ میرہ تھن کلاس ہے جس میں دوستو بہت بہترین لیل کے کیوشن ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس میرہ تھن کلاس کا پہلا کیوشن کیا ہوگا اس سے پہلے دیکھیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے دوستو اس میرہ تھن کلاس کا پارٹ ون ہے نا پارٹ ون دوستو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دوستو جا کر ضرور دیکھنا ویڈیو کے ڈسکرس میں لنک کر دے دوں گا اس پارٹ ون میں دوستو آر پی ایسی دوارہ ہے نا نوٹ کرنا آر پی ایسی دوارہ دوستو دو جار بائیس سے لے کر دو جار تیویس میں گیارہ ایکزامس دوستو آئی جت کی گئی ہیں ان گیارہ ایکزامس کی دوستو جو پیپر ہے نا جس میں دوستو راستان کی کلاس سنسکرت اتیاس اور بگول پہنچی گئے ان گیارہ ایکزامس کے دوستو پیپر میں نے آپ کو اس پارٹ ون میں دوستو سول کروا رکھے ہیں جو بہت ہی بہترے لیل کے کیوشن ہے جا کر دوستو ضرور دیکھنا ویڈیو کے ڈسکرس میں لنک کر دے دوں گا بہت ہی گزب کا دوستو میرہ تھن کلاس ہے شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس میرہ تھن کلاس کا پارٹ دوسرے کا دوستو پہلا کیوشن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو پہلا کیوشن ہے بہت ایک گزب کا پرسن ہے کیا بول رہا ہے نیمن میں سے دوستو کس ساسو کو پرتفی راج ویجے نے ویری گھٹ کی دوستو اپادی دی ہے نا ویری گھٹ کی اپادی مطلب دوستو کیوشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو پرتفی راج جو ویجے کس کی رچنا ہے جینائک کی رچنا بھائی جینائک کی رچنا ہے ایک کسمیر کا قبی ہے جینائک اس کی رچنا ہے پرتفی راج ویجے اس پرتفی راج ویجے میں دوستو ویری گھٹ کی اپادی کس ساسوں کو دی گئی ہے کیوسن یہ کہنا چاہتا ہے سمجھ میں آگیا ہے نا بلکل دیکھیں دوستو درلب راج دیتی ہے گوویند راج ترتی ہے ارنو راج ویگرے راج تطور تھے بتائیں دوستو ہمارے اس کیوسن کا انصر کیا ہوگا پرتفی راج ویجے کے انصار ویری گھٹ کی اپادی دوستو گوویند راج ترتی کو دی گئی ہے اتنے نمبر دو بلکل اکریکٹر دے گا جندگی میں کبھی دوستو ایسا کیوسن پونس لے بویشے میں تو آپ سے گلتی نہیں ہونی چاہیے رٹ کے جانا دوستو بہت ہی گذب کا پرسن ہے اسٹار لگ لے نا اس کیوسن پر اس کے علاوہ دیکھیں دوستو بات کریں کس کی بگرے راج چطورت کی تو بگرے راج چطورت کو دوستو بیسل دیو راسو کی نام سے بھی جانا جاتا ہے بیسل راج چوہان چوہان ترتیے کے اگر میں بات کروں تو پھر راج چوہان ترتیے کو دوستو رائی فیتورا کی نام سے جانا جاتا ہے اس کو رائی فیتورا کی اپادی دی گئے اس بات کا دوستو دیان رکھنا کبھی پونس لے تو دوستو آپ سے گلتی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اس کیوسن کا انصار اتنے نمبر دو دوستو بلکل کریکٹر ہو جائے گا جس کو ویری گھٹ کی اپادی دی گئی ہے بھائی ٹھیک ہے نیشٹ کیوسن دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی گزب کا پرسن ہے کیا بولڈ ہے نیمہ لکھت سوچی پسٹ کو سوچی سیکنڈ سے دوستو سمیلت کیجئے اور نیچی دیگئے کوٹ کا اپیو کرتے ہوئے سہی اتر کا چین کیجئے دیکھیں ایک طرف پرزا منڈل دے رکھا ہے اور ایک طرف دوستو پرزا منڈل دے سمجھے نیتا کا نام دے رکھا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں دوستو جیسن میر پرزا منڈل کا نیتا دوستو کون ہے میٹھا لال ویاس یہ بات بلکوز یہ بائی ہے نا یہاں پر دیکھیں میٹھا لال ویاس نے جیسن میر پرزا منڈل کی اسطابنے کی تھی کب کی تھی تو 1945 میں دوستو ہوئے نا اس بات کا دیان لکھنا ٹھیک ہے بانسوارہ پرزا منڈل کا نیتا کون ہے رمیس چندر اوجا یا بوپندر نات تریویدی یا دوستو کنج بیاری لال موڈی تو بانسوارہ پرزا منڈل کا نیتا ہے بوپندر نات تریویدی دوستو اس نے بھی بانسوارہ پرزا منڈل کی اسطابنے کی تھی 1945 میں دوستو اس بات کا بھی دیان لکھنا ٹھیک ہے اس کے علاقے دیکھیں دوستو الور پرزا منڈل کی بات کریں الور پرزا منڈل کا نیتا کون ہے کنج بیاری موڈی لیکن دوستو یہاں پر دیان لکھنا الور پردہ منڈل کی اسطابنہ کنج بیاری لال موڈی نے نہیں کی تھی الور پردہ منڈل کی اسطابنہ کی تھی پنڈیت دوستو خری نارینڈ نے ہے نا پنڈیت خری نارینڈ سرما نے دوستو اس کی اسطابنہ کی تھی اس بات کا دعا رکھنا الور پردہ منڈل کی اسطابنہ دوستو کب کی تھی تو 1938 میں دوستو الور پردہ منڈل کی اسطابنہ کی تھی اس کے لئے ساپرا پردہ منڈل کی بات کروں ساپرا کو ورثوان میں دوستو جیلا بنا دیا گیا اس بات کا دیان رکھنا ساپرا پرجا منڈل کی اسطابنہ رمیز چندر او جانے کی تھی کب کیتے تو 1938 میں ہی دوستو یعنی 1938 میں ہی دوستو اس نے دوستو ساپرا پرجا منڈل کی اسطابنے کی تھی رمیز چندر او جان آئی ہو دوستو آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہو گیا یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک گجب کی بات اور بتانے والا ہوں جو اکثر دوستو بار بار ایکزامیں پوچھی جاتے ہیں میوار پرجا منڈل کے بارے میں نوٹ کا نام میوار پرجا منڈل کے بارے میں اور دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں برتپور پرجا منڈل کے بارے میں ان دو پرجا منڈل کے بارے میں دوستو اور جان لیجئے ایک منٹ لگے گی لیکن دوستو جندگی میں ان پرجا منڈل تھی سمجھتے آپ کا دوستو کبھی غلط نہیں ہوگا یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دھو یہ دو پردہ مندل ہے نا RPSC کے دونوں دوستو فیوریٹ پردہ مندل ہے دیکھیں دوستو میوار پردہ مندل کے بارے میں تو آپ کو دھوستو اتنا جاننا ہے میوار پردہ منل کی اسخjoint چوبیس اپریل دیلیٹو بڑی ریکنٹ ہے نوٹ کرنا چوبیس اپریل جب اور تیس میں میوار پردہ منل کی اسخ pediatric کی کس کے دورے کی گئی تو مانکے لال ورما کی دوارہ دوستو میوار پردہ مندل کی اسطابنہ کی گئی ہے نا مانک کلال بروہ نے کی ہے یہ تو ہوگی میوار پردہ مندل کی بات بات کر لیتا ہے ہم دوستو ہم یہاں پر دیکھیں بارتپور پردہ مندل کی بات بارتپور پردہ مندل کی دوستو بات کر لیتا ہے ایکزام کے پوائنٹ بچی ویر ایمپورٹینٹ پردہ مندل دوستو یہاں پر دیکھیں بارتپور پردہ مندل کی اسطابنہ دوستو مارچ 1938 میں کی گئی مارچ 1938 میں کی گئی بھائی کس کے دوارے کی گئی تو کسن لال جوشی کی دوارے کی گئی کسن لال جوشی کے دوارے دوستو بارتپور پردہ مندل کی اسطابنہ کی گئی مارچ 1938 میں کس کی عدیق سطابنہ کی گئی تو گوپی لال یادو کی عدیق سطابنہ گوپی لال یادو کی دوستو عدیق سطابنہ اس کی بارتپور پردہ مندل کی اسطابنہ کی گئی اب دوستو کہاں پر کی گئی تو دوستو یہ ایک ماتر ہے سوری یہ رازستان کا دوسرا پردہ منڈل ہے جس کی دوستو راجے کے بار دوستو اسطاب نہ کی گئی ہے نا راجے کے بار کہاں پر تو دوستو ریواری میں ریواری میں بردپور پردہ منڈل کی اسطاب نہ کی گئی تو ورطمان میں حریانہ میں پڑتی ہے ریواری دوستو اس بات کا جانتا ہے تو راج کے بار دوستو ریواری میں بردپور پردہ منڈل کی اسطاب نہ کی گئی پردام میں دوستوں وہ پردام میں دلی اس بات کا دیا نکھئی راجقؐ کی بار دوست tecnología سومارے برتبوinhas جہاں ہو گیا ہو گیا مرم permanently very important ایک نیش ooky رنا ایک دکی دکھتا دکتا ہوں نیشٹ کیوشن ہے کیا بولڑا ہے ماروار کے ادولکیت راجنیتک سنگوٹنوں کو دوستو کالانو کرم کے انسار ویوستیت کیجئے بہت ہی گزب کا پرتنور ایسے کیوشن کو دیکھ کر دوستو آپ کو گبرانہ نہیں ہے دہریہ کے ساتھ دوستو آپ کو سول کرنا ہے دیکھیں بڑی آسانی سے ہم دوستو اس کو سول کرتے ہیں ماروار ہیت کالینی سبا ماروار یوٹھ لیگ ماروار ماروار پرچامندل اور دوستو ماروار دو پریشت ہے آپ دوستو کیو پیپٹی جی کے کے سٹوڈینٹو بھول رہے ہو آپ ہے نا آپ دوستو کیو پیپٹی جی کے کلاس ایج کے سٹوڈینٹو آپ کو دوستو ایسے کیوشن دیکھ کر گبرانہ نہیں چاہیے ہوئے نا بہت ہی گزب کا دوستو بہت ہی گزب طریقے سے دیکھیں اس کو ہم سول کریں گے یہ پوچھنا ہے کالانو کرم کے انوصار دوستو ان کو دفت کرنا چاہیے جی نوٹ کرنا چاہیے بنیسو اٹھارا میں چاندمال سورانہ کی دوارا دوستو ماروار ہیت کالینی سبا کی استعملہ کی گئی ہے ٹھیک ہے very important ہے ماروار یوٹھ لیگ کی بات کریں تو دوستو دس مائی نوٹ کرنا دس مائی گنیس و اکتیس کو دوستو جین آرین ویاس کے دورہ جین آرین ویاس کے دورہ دوستو ماروار یوٹھ لیک کی استعملہ کی گئے دس مہیں گنی سو اکتیس کو ٹھیک ہے اس کے علاہ ماروار پردامنیل کی بات کرے تو ماروار پردامنیل کی استعملہ دوستو گنی سو چونتیس میں بھائی گنی سو چونتیس میں جین آرین ویاس کے دورہ ماروار پردامنیل کی استعملہ کی گئی اس کے علاہ بات کرے ماروار لوگ پریشت کی بات کرے تو دوستو اس کی اسطابنہ 1938 میں 1938 میں دوستو کس کے دوارہ کی گئی ماروار لوگ پریشت کی اسطابنہ تو یہ بھی دوستو جین آرین ویاس کے دوارہ ہی کی گئی ہے اس بات کا دیان لکھنا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو سیدھا سا آسان سا پرسنٹہ دیکھیں ایک نمبر پر ماروار ہتھ کارنی سب آ جائے گا دو نمبر پر ماروار یوت لیکا دائے گا جس کی 1931 میں کی گئی تین نمبر پر دوستو 1934 میں ہمارا ماروار فردہ مندلہ دائے گا چار نمبر میں ماروار لوگ پریشت دائے گا 1938 میں تو ایک دو تین چار اتنا نمبر دوستو بتائیں ہمارے اسکیوشن کا انصر کیا ہوگا ہمارے دوستو اسکیوشن کا انصر دوستو اتنا نمبر ایک بلکل کریکٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر نوٹ کرنا اس کی اسطابنہ کب کی 1918 میں اس کی اسطابنہ دوستو چاند مند سرانان کی ماروار ہتکارنی سباگی 1931 یہاں پر بہت ہی گذب کا بات بتانے والا ہم کو نوٹ کرنا دس مائی 1931 نوٹ کرتے دائے گا دس مائی 1931 ماروار پردہ مندلہ کی اسطابنہ کب کی گا 1934 اور دوستو ماروار لوگ پریشت کی اسطابنہ 1938 ان کے علاوہ ان کے علاوہ اگر آپ کو پوچھلے ماروار سیوہ سنگ کی اسطابنہ نوٹ کرنا ماروار سیوہ سنگ کی اسطابنہ دوستو کب کی گئی ماروار سیوہ سنگ کی اسطابنہ دوستو 1920 میں کی گئی اس بات کا دیانک نہیں ماروار سیوہ سنگ کی اسطابنہ 1920 میں جہن آرین ویاس نے ہی کی ہے اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونچے اگر آپ کو پوچھلے ماروار کسان سبا نوٹ کرنا بڑی گھجب کی ہے ماروار کسان سبا ماروار کسان سبا کے بارے میں پوچھلے اس کی اسطابنہ دوستو کب کی گئی تو ماروار کسان سباکستان دوستو 1941 میں ماروار کسان سباکستان کی ہے اور کس کے دوارہ دوستو کی گئی ہے گلتی سے جائن آران ویاس مت کر دینا ماروار کسان سباکستان دوستو نوٹ کرنا بلدیو رام مردہ کی دوارہ بلدیو رام مردہ کی دوارہ دوستو ماروار کسان سباکستان کی گئی ہے اس بات کا دیان رکھنا بہت ہی غضب کا اپرسن ہے اس کے بعد دوستو جندگی میں کبھی ماروار سے سمجھے تھے ان کی راجنیتیق جو سنگٹھا ہے نینا ان سے سمجھے دوستو کیوشن آپ کا غلط نہیں ہوگا اس کو بس آپ کو یاد کرنا ہے ماروار ہیتکارنی گنی سو اٹھارا ماروار یوٹھ لیگ دس میں گنی سو اٹھارا ماروار پردامندہ گنی سو چونتیس ماروار لوگ پریشت گنی سو اٹھارتیس اور دوستو ماروار سیواسنگ گنی سو بیس اور دوستو ماروار کسان سوا گنی سو اٹھاریس very important question دوستو ایسا content لوگ دوستو آپ کو باری برکم پیس لے کر بڑی بڑی پورچنگ سنستان دوستو آپ کو پیڈ کوٹس میں پروائیڈ نہیں کرتی لیکن دوستو کیوی 50 جی کے پر آپ کو دوستو بلکل free of cost ایک unique اور genuine اور ایک authentic content دوارہ دوستو تیار کرے گی modal papers کے روپ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کا پھرد بانتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو کل لینا آپ کا بھائی آپ کے لئے محنت کرتا ہے ایک سبسکرائب کا like کا بٹن دوستو آپ کو دبانے میں کیا جاتا ہے ہمارا دوستو motivational بڑھ داتا ہے اور دوستو آپ کا بھائی کچھ ملی دنے جاتا ہے آپ کا support ہمارا دوستو بویس یہ بھائی ہے اس بات کا دوستو دیان رکھنا آپ کا بھائی دوستو آپ کے لئے محنت کرتا ہے اگر پھر بھی آپ کو دوستو کسی question میں confusion رہتا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لینا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ question کیا بولڑا ہے وہ ہے گوجر پرتیہار ساسک جس نے رن ہستین کا دوستو ویرود دارن کیا تھا مطلب کہنے کا مطلب پتا ہے رن ہستین اپادی دوستو دارن کی تھی وصف راج نے ناگوٹ پرتم نے ناگوٹ دیتے نے میہر بوجھ نے رن ہستین کے دوستو اپادی کس گوجر پرتیہار ساسک نے دوستو دارن کی تھی بتائیں دوستو ہمارے اس question کا انصر کیا ہوگا تو بھائی اتہ نمبر ایک دوستو بلکل کریکٹر دے گا وصف راج نے دوستو گوجر پرتیہار ساسک کے وصف راج اس نے دوستو رن ہستین کی اپادی دارن کی تھی اور دوستو یہاں پر نوٹ کرنا اسی وصف راج گوجر پرتیہار ساسک کے سامن دوستو ایک رچنا ہے ادھو تن سوری دوارہ رچیتے ادھو تن سوری دوارہ رچیتے دوستو ایک رچنا ہے کبلے مالا دوستو ایگزام کے پوائنٹو جو دوستو گوجر پرتیہار کالین رچنا ہے اس لیے دوستو یہ پہنچا جاتا ہے کہ ادھو تن سوری دوارہ رچیت کبلے مالا گرن تھے کس پرتیہار ساسک کے سامن دوستو ہے نا رچیت کیا گیا یا اس کی رچنا کی گئی تو وصف راج کے سامن دوستو یہ رچیت ہوئی تھی اس بات کا دیا نکنا ٹھیک ہے اس میں دوستو اس کبلے مالا گرنت میں دوستو اٹھارہ دیسی باساؤں کا اُلے کیا گیا اس بات کا دیا نکنا جس میں ماروار کی باساؤں کو مروانی نام سے ویکت کی گئے اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ناغ بٹ پرثم کی دوستو تو اس نے بھائی اپنی رازدانی منڈور سے میرتا استانانتریت کی ہے منڈور سے میرتا استانانتریت کی ہے ناغ بٹ پرثم نے ایک کیوسن کافی برای اگزامی پہنچاتا ہے کون سا ساتھا کے جس نے اپنی رازدانی منڈور سے میرتا استانانتریت کی ہے تو ناغ بٹ پرثم ٹھیک ہے آئے اب دوستو آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا ہمارے اس کیوسن کا انصروت نمبر ایک بلکل صحیح ہو جائے گا نیشٹ کیسن دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیسن ہے بہت ہی گزب کا پرثم ہے کیا بولا ہے نیمن میں سے جیپور کے کس ساسک نے سروپرثم ناغا دادو پنتیوں کو سینہ میں بڑھتی کیا تھا دیکھیں دوستو دادو سمپردائی کی بات ہو لی ہے یہاں پر اور دادو سمپردائی کی رادستان دوستو چھ ساکہ ہیں اس کیوسن کو سمجھنے کا پریاس کیجئے اس کے پچھے کا دوستو لوجک سمجھے ایک کنسپٹ دوستو آپ کو کلر کیجئے رادستان میں چھ ساکہ ہیں دادو سمپردائی کی ان میں ایک ساکہ ہے ناغا ساکہ چھ ساکہ ہے کون کونسی ہے کھاکی خالسا ناغا ویرکت کھاکی خالسا ناغا ویرکت اترا دے اور نیہنگ اترا دے اور نیہنگ دوستو یہ چھ ساکہ ہیں دوستو رادستان میں دادو سمپردائی کی تو کھاکی خالسا ناغا یہ تیسری جو ساکھا ہے ناگا ساکھا اس کے مکہ پرورتا ہے کہ سندر دازی کون ہے سندر دازی دوستو یہ ہماری ناگا ساکھا کے مکہ پرورتا ہے کہ اس ناگا ساکھا کے دادو سمپردائی ہیں دادو پنتی ہیں ان کو دوستو سینہ میں برتی کس نے کیا تھا جیپور کے کس آسکنے دوستو سینہ میں برتی کیا تھا اب دوستو کیسن سمجھ میں آرہا ہے نا تو بتائیے سوائی جے سنگھ نے کیا تھا اسری سنگھ نے کیا تھا مادو سنگھ پرتم نہیں کہتا پرتاب سنگھ نہیں کہتا وہ تھی غضب کا person ہے اور دوستو ہمارے اس کیوسن کا انصر بتائی کیا ہوتے گا دوستو ہمارے اس کیوسن کا انصر ہوتے گا ناغہ ساکہ کے دادو پنتیوں کو دوستو سینہ میں برطیج جیپور کے ساتھ سوائی جے سنگھ دیتیہ نے کیا تھا ہے نا اس بات کا دیانہ نہ ہے نا سوائی جے سنگھ دیتیہ بول دو ہے سوائی جے سنگھ بول دو ایک ہی بات ہے نا رای جے سنگ پر ثم دوستو کس کا نام تھا تو مرداراج جے سنگ کو دوستو جے سنگ پر ثم کہتے ہیں مرداراج جے سنگ کچھ 곳 سوائی جیسنگ کو جیسنگ پرثم کہتے ہیں اور دوستو سوائی جیسنگ کو دوستو جیسنگ دیتی ہے کہتے ہیں اس بات کا دیان نکھنا تو سوائی جیسنگ دیتی ہے بول دو سوائی جیسنگ بول دو ایک ہی بات ہے اس لیے دوستو ناکہ ساکا کی دادو پنتیوں کو اپنی سینہ میں برتی کیا تھا بہت ہے نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا بہت ہی گجب کا پرسند دوستو ایسا کیسن ہے نا آپ کو دوستو کسی بھی دوستو کوچنگ سنستانی دوستو جو ٹیسٹ شریف دیتے ہیں نا آپ کو دوستو پیڈ کورس میں ہے نا بڑی 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 باری بڑکم پیس لے کر دوستو ٹیسٹ شریف دیتے ہیں ان میں ایسے کیسنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی لیکن یہاں پر دوستو آپ کو بلکل تری اپ کوشٹ ہے اور آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ایک ٹینسنک نیک دوستو آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے نیسٹ کیشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیسٹ کیشن ہے کیا بولا ہے نیمال لکھت میں سے کسی پورا تطوی اسطلقہ گنیس سو بان سٹ سے گنیس سو ترے سٹ میں این آر بینر جی مطلب نیل رتن بینر جی اور کیلاس نات دکشت کے این دکشت نے اتخنن کیا تھا دوستو میں نے آپ کو کتنے پر بتا دیا ہے کہ آپ کو کے این ڈی یاد رکھنا ہے بیرار سبیتہ کے اتخنن کرتا ہے نا کیلاس نات دکشت نیل رتن بینر جی اور دیارام سانی ان تین جنہوں نے دوستو بیرار سبیتہ کے اتخنن کیا تھا اتنا نمبر چار بالکل کریکٹر دیکھا اور دوستو یہاں پر نوٹ کرنا بیرار سبیتہ دوستو ورطمان میں کس جلی میں آتی ہے تو کوٹ پوتلی بہرور جلی میں آگئی ہے بھائی نا کیونکہ دوستو پہلے کس جلی میں تھی جیپور جلی میں تھی اور دوستو ایک بان گنگا ندی کا کنار اسی تا ہے بیرار سبیتہ ہے نا اس بات کا دانکھنا بان گنگا ندی کو رونڈی تصریتا کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو یہاں پر نوٹ کرنا اگر دوستو آپ کو کالی بنگا سبیتہ تھی سمجھ دیتے اہار سبیتہ تھی سمجھ دیتے گنیسور سبیتہ سمجھ دیتے بیرار سبیتہ سمجھ دیتے پلس دوستو باغور سبیتہ سمجھ دیتے ان پانچ سبیتہوں سے سمجھ دیتے آر پیشی دوارہ دو جار گیارہ سے لے کر دو جار تیویس تک اور رادستان کرمچاری چین بورڈ دوارہ اور آر پیشی دوارہ دو جار گیارہ سے لے کر دو جار تیویس تک دوستو ان سبیتہوں سے سمجھ دیتے ان پانچ سبیتہوں سے سمجھ دیتے آج تک دوستو جتنے بھی questions پہنچے گئے نا بلکل دوستو 500 سبیتاؤں کے 500 ویڈیو جو الگ الگ ہیں اگر آپ نے دوستو یہ کلاسیں نہیں دیکھی تو دوستو جا کر ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کے ڈسکریس میں میں آپ کو لنک دے دوں گا RSP 2023 کے لئے اسپیسل دوستو بنائی گئی کلاسیں ہیں نا very important دوستو آپ کی exam میں ان 500 کلاسوں کو دیکھنے کے بعد ان پانس سبیتاؤں سے سمجھے جندگی میں کبھی دوستو آپ کا دوستو کیوشن گلت نہیں ہوگا بھائی یہ نا جندگی میں کبھی دوستو کیوشن گلت نہیں ہوگا میں دعویق ساتھ بولوں گارنٹ یہ بھائی میرے نا اور ایسا کنٹینٹ دوستو آپ کو پیڈ کورس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر دوستو آپ کسی بھی کوچنگ سنسان کی offline ہے online دوستو پیڈ کورس میں اگر دوستو ایسا کنٹینٹ دیکھ لوں نا تو دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جا کر دوستو ضرور دیکھنا آپ کا من بھائی گد گد ہو جائے گا آپ کا دل دوستو یہ مگدعویق ساتھ بولوں تو جا کر دوستو ضرور دیکھنا بہت ہی بہترین authentic content کے دوبارہ تیار کی گئی دوستو ایک کلاسے ہیں نایسٹ کسن دیکھتا دوستو کیا ہوگا ہمارے اس کسن کا انسر دوستو تنبر چیار بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھائی نایسٹ کسن دیکھ لیتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے دیکھیں نیما لیکیت میں سے دیشی ریاستو ایم سمدھت political agent اٹھارت ستان کی ویدروں کے پرارم کی سمیں کونسا یوگم دوستو اے سنگت ہے مطلب دوستو دیشی ریاستو کے رادستان کی پرموک دیشی ریاستو سمدھت جو political agent ہے وہ دوستو کونسا اے سنگت ہے بیرتپور کا political agent captain جیڈی ہول تھا جیپور کا political agent colonel ایڈن تھا میوار کا political agent سی ایل ساورس تھا دوستو ماروار کا political agent میک موسن تھا بتائیں دوستو ان میں سے کونسا یوگم اے سنگت ہے تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر اتنابر ایک بلکل کریکٹر دیکھا بیرتپور کا political agent captain جیڈی ہول نہیں تھا captain جیڈی ہول دوستو شیروہی کا political agent تھا شیروہی کا political agent تھا captain جیڈی ہول دوستو بیرتپور کا political agent کون تھا Morrison تھا بیرتپور کا political agent کون تھا captain Morrison دوستو بیرتپور کا political agent تھا اس بات کا دیان رکھنا اس کے لئے دوستو کوٹا کا پولٹیکل ایجنٹ ہو رہے گیا کوٹا کا کون تھا تو میجر میجر برٹن کا نام آتا ہے کوٹا کا پولٹیکل ایجنٹ تھا اس بات کا دیان رکھنا ہمارے اس کیوشن کا آنسر دوستو اتنے بر ایک بلکل کریکٹر ہو جائے گا ہے نا بہت بیاتری لیول کے پرسن اتر ہے دوستو دیکھیں دوستو کیوشن کو سول کرنے میں بھائی ٹائم تو لگتا ہے نا ٹائم دوستو لگتا ہے اگر آپ کیوشن کو دیکھ کر دوستو کیوشن کے آنسر کو ٹک لگا دیتے ہو تو وہ دوستو کیوشن سول کرنا نہیں ہوتا بھائی نا وہ سولیسن نہیں ہوتا دوستو اگر آپ کا دوستو کنسپٹ کلیر ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ وہی دوستو سولیسن ہے کنسپٹ اگر کلیر ہو گیا تو دوستو جندگی میں کبھی آپ کو کیوشن نہیں بھی آئے گا نا تو دوستو پھر بھی آپ اس کیسن کو کر دیں گے کیونکہ اس کا آس پاس کے ڈیٹیل دوستو آپ کو معلوم رہے گی تو یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے درم جاج بکتی پہدارت اور ناس کے تلیلہ رچنہ ہے نمر میں سے کس سنت کی رچنہ ہے دوستو ہے نا درم جاج بکتی پہدارت اور ناس کے تلیلہ دوستو کس سنت کی رچنہ ہے لال داشتی سنت کی رام چلن کی سندر داشت کی بتائیں دوستو ہمارے اس کیسن کا انصر کیا ہوگا بھائی یہ تینوں رچنہ ہیں دوستو چیرن داشت کی رچنہ ہے اوتھ نمبر چار بالکل کریکٹر دائے گا اور اس کی مکھیں پٹ دوستو دلی میں چیرن داسی سمپردائی کی مکھیں پٹکے ہیں دلی میں اسٹیت ہے اور دوستو نوٹ變ا اگر آپ کو پوچھ لیں سہجو بھائی سہجو بھائی اور دوستو دیابائی ان کا سمدھی کس سمپردائی سے ہے تو دوستو اسی چیرن داسی سمپردائی سے اس بات کا دیان رکھنا اس کی مکھے پھٹکا ہے دلی مستیت ہے لیکن چرن داس کا جنم کام پر ہوتا تو الور کے ڈہر اگاہ میں دوستو اس کا جنم ہوتا ہے اس بات کا دیان نکھنا ہے اس کی مکھے رسنا ہے دوستو میواتی باسا میں اولے کیتے ہیں میواتی باسا میں اولے کیتے ہیں اس بات کب دوستو آپ کو دیان میں رکھنا ہے بات کریں لال داسی سمپردائی کی تو لال داسی سمپردائی دوستو الور کے دولی دوب گراہ میں دوستو اس کی مکھے پھٹا ہے لال داسی سمپردائی کی اور دوستو سام پردائے ساعت باہمنا کے لئے دوستو جانے جاتا ہے لال داست جو ہمارے دوستو ٹھیک ہے تو بڑا گزب کا یہ تو سندر داست کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناکہ جو دادو سمپردائے کی ناکہ ساکھے تھے اس کے دوستو کیا ہے مکہ پر بڑھتا ہے کہ ناکہ ساکھا کے ٹھیک ہے جہاں پر دیکھیں دوستو نیشت کیسن کیا بولڈا ہے کیسے نمبر تی بیس نمبر نمبر کنم لکھی ساس کو میں سے کس نے اکبر کے ساسن کے دوران بلوچ ویڈروں کے دمن میں دوستو ایک مہتوپن بھومی کا نبائی تھی بکا نیر کے کلیان من نے بکا نیر کے رائے سنگھ ان امیر کے بار من نے دوستو آمیر کے جگنات کچوا نے بتائیں دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا لیکن ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر اوتر نمبر دو بھائی بلکل کریکٹھ دے گا بکا نیر کے رائے سنگھ ان دوستو اکبر کے ساسم میں بلوچ ویدروں کے دبن میں ایک مہتوپون بھومی کا نبائی تھی تو اترہ نمبر دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیشن دیکھتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیشن ہے کیا بولا ہے نیمال لکھے چونٹیوں کو ان کی اونچائی کے انسار صحیح آروئی کرم میں ویشتیت کیجئے بات ہو رہی آروئی کرم کا آروئی کرم کا مطلب دوستو سب سے چھوٹی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی یہ ہو گیا آروئی کرم آروئی کرم دوستو اُلٹا ہوتا ہے آروئی کرم کا مطلب ہوتا ہے چار تین دو ایک یہ ہوتا ہے آروئی کرم تو آپ کو پوچھ رہا ہے آروئی کرم آروئی کرم دیکھیں دوستو سب سے چھوٹی چھوٹی کونسی ہے یا دوستو سب سے بڑی چھوٹی دیکھ لیجئے سب سے پھلے سیر ہے بھائی سب سے بڑی تو ہو گئی سیر 1597 میٹر اُلٹا دیکھ رہے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی کون سی ہے اس سے چھوٹی چھوٹی ہو گئی دوستو ہماری بتائیے سیڑ سے چھوٹی چھوٹی کون سی ہے بہت ہی غزب کا پرسن ہے تو دوستو بتائیے سیڑ سے چھوٹی چھوٹی ہو گئی اچل گڑے اچل گڑ کی چھوٹی دوستو جس کی ہو چاہی ہے 1380 میٹر جو سیرو ہی جولو میں ستیتا ہے پھر آگئے دوستو ہماری کنبل گڑے کنبل گڑ کی دوستو کتنی ہو چاہی ہے 1224 میٹر پھر آگئے ہماری بیرات بیرات کی دوستو کتنی ہو چاہی ہے 704 میٹر ہے نا تو اس پرکار دوستو آپ اس کو دیکھ لینا یہاں پر دیکھیں سب سے چھوٹی ہو گئی بیرات روی کلم کی بات کر رہا ہوں نا بیرات پھر اس سے بڑی دوستو کون سی ہو گئی بیلار سے بڑی ہوگی دوستو ہمارے کمبل گھڑے پھر اس سے بڑی دوستو اچل گھڑے پھر اس سے بڑی سیر تو دوستو ہماری اسکیوشن کا انصر بتائے کیا ہوگا ہمارے دوستو اسکیوشن کا انصر ہو دے گا اتنامبر دو بالکل کریکٹر دے گا اے سی بی ڈی یہاں پر دیکھیں دوستو اب سمجھئے اے پھر دوستو سی پھر بی پھر ڈی تو دوستو ہماری اسکیوشن کا انصر دو بلکلو کریکٹ ہی ہو جائے گا بھائی آئے اب دوست آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیشٹ کیوشن دیکھ لیتا ہے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے کیا بولڑا ہے جنگنہ دو جار گیارہ کی انوصار رادستان میں ادھکتم سہری ایم گرامین لنگا نپات والی جیلے کون کون سے ہے دیکھیں سروادیک سہری لنگا نپات والی جیلہ دوستو کون سا ہے ٹونک اور سب سے گرامین لنگا نپات والی جیلہ کون سا ہے پالی تو اتہ نمبر دو دوستو بلکل کریکٹ دے گا پالی جیلے کا دیان رکھنا پالی جیلے کا سروادیک گرامین لنگا نپات والی جیلہ پالی جیلے سے سمجھتے اس کیوشن اس پر کار پہنچا جاتا ہے کہ رادستان کا کون سا جیلہ ہے جس کا گرامین لنگا نپات ایک ہزار سے ادھک ہے ایک ہزار سے دوستو ادھک ہے تو ایک ہزار تین دوستو پالی جیلے کا گرامینی لنگا انہوں پاتھ ہے اس بات کا جان رکھنا تو پالی جیلے کا سروادی گرامینی لنگا انہوں پاتھ ہے ٹھیک ہے تو اتنے نمبر دو دوستو میں سے ہمارے اس کیوشن کا انصر بلکل کریکٹر دے گا نیشٹ کیوشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے رازستان میں پرتم سمنٹ ادیوگ استعبت کیا گیا تھا مطلب رازستان کا پہلا سمنٹ کار کھانا دوستو کہاں استعبت کیا گیا تھا موڑک میں لاکھری میں بیاور میں یا کھاریا میں تو دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا اتنے نمبر دو بلکل کریکٹر دے گا لاکھری جو بوندی جیلے مستی تھے جہاں پر دوستو رازستان کا پرتم سمنٹ کار کھانا استعبت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو پوچھ لے گی پرتم سپید سمنٹ کا کار کھانا کہاں استعبت کیا گیا تو آپ کو کہنا ہے گوٹن گوٹن جو ناغور میں ہیستی تھے جہاں پر دوستو رازستان کا پرتم سپید سمنٹ کا کار کھانا استعبت کیا گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو پوچھ لے ایسیا کا نوٹ کرنا ایسیا کا سب سے بڑا سمنٹ کھار کھانا کہاں ہیستی تھے تب آپ کو کہنا ہے سوائی مادوپور میں سوائی مادوپور میں ایسیا کا سب سے بڑا سمنٹ کار کھانا دوستو استدقت ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی معلوم رکھنا ہے بیاور میں کیا ہے تو بیاور میں دوستو دیکھ کشنا میل لیمیٹیڈ ہیں جو سوتی بستر میل ہے کے ساتھ نا دوستو بیاور میں سیٹھ دامندر داست راٹھی نہیں کی تھی کب کی تھی تو 18 characters بعد دوستو اس بات کا اجانہ اور دوستو کھاریا کی بات کرے تو کھاریا کھنگار دوتپور میں یہ بھی دوستو ایک سفید سیمنٹ کا خار ہے اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہئے ٹھیک ہے نیشت کیشن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا ہمارے اس کیشن کا انصر اتنامبر دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو دو جار گیارہ کی جنگرنا کے انصار ادھیک تم لنگان پات والے جیلو کا سمویا کون سا ہے ڈونگرپور کرولی ادھے پور ڈونگرپور پالی پرتابگڑ یا دوستو پالی گنگا نگر سوائی ماتوپور یا دوستو پرتابگڑ بارڈ میر کرولی ہمارے دوستو اس کیشن کا انصر بتائے کیا ہوگا ہمارے بھائی اس کیشن کا انصر دوستو اتنامبر بتائے کیا ہو جائے گا اتنامبر دو دوستو بلکل کریکٹر دائے گا ڈونگرپور پالی اور پرتابگڑے سروادی ادھیک تم لنگان پات والے جیلو ہیں ڈونگرپور کا لنگان پات کتنا ہے تو دوستو نو سو چوران میں اگر آپ کو پوچھے کہ رازستان میں سروادی کے لنگان پات والے جیلو کون سا ہے تو باپو گناہ ڈونگرپور ٹھیک ہے نو سو چورانو میں ڈونگرپور کا لنگا نپات ہے ٹھیک بھائی نیشٹ کیشن دیکھنا دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی غضب کا ورسن ہے کیا بولا ہے بارہ سرکار نے ورس دو دار تیس تک گیر جیواز میں اندن سروتوں سے کتنی سنسطہ پیت بجلی پرابت کرنے کا لقصہ رکھا ہے ہمارے اس کیشن کا انصر بتائی دوستو کیا ہو دیا اترہ نمبر تین بلکل کریکٹ دے گا پانسو گیگا بارٹ ٹھیک ہے اگر ایسا کیشن دوستو پونس لے تو دیان میں رکھنا بھائی ٹھیک ہے یہ میں ایسے انڈیا لیوے کا دوستو کیشن تھا نیشٹ کیشن دیکھنا دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیشن ہے بی گود جیلا جو بیلوارہ مچتی تھے کن تین ندیوں کا دوستو سنگم مچتی تھے بھائی بی گود میں جو بیلوارہ میں پڑھتا ہے وہاں پر تین ندیوں کا سنگم ہے کن تین ندیوں کا دوستو سنگم ہے بیڑچ مینال کھاری کا بناس بیڑچ مینال کا یا دوستو بناس مینال ڈائی کا یا دوستو بناس ڈائی کھاری کا دیکھیں دوستو ہمارے اس کیشن کا انصر کیا ہوگا دیکھیں دوستو ہمارے اس کیشن کا انصر اترہ نمبر دو بلکل کریکٹ دیکھا بناس بیڑچ مینال ان تین ندیہ دوستو رادستان میں کتنے تیریبنی سنگم ہیں رادستان میں چار تیریبنی سنگم ہیں توٹل اس بات کا دانکنا تو سب سے پہلات ہو گیا بیگود بیلوارا میں جہاں پر دوستو بناس بیڑس مینال تیریبنی سنگم بناتی ہے اس کے بعد دوستو نوٹ کرنا دوسرا تیریبنی سنگم دوسرا تیریبنی سنگم دوستو سو مائی جاکم سو مائی جاکم اتنی ندیاں ہیں جو دوستو بننگرپل کے بینیسوار نامکستان پر اپنا تیریبنی سنگم بناتی ہے جہاں پر ماغپوری نمہ کو دوستو بینیسوار میں ماغپوری نمہ کو بینیسوار میں میلہ بڑھتا ہے جسے آدیباسیو کا کنب카� آ جاتا ہے تیسرا تریبنی سنگم کون سا ہے تیسرا تریبنی سنگم دوستو مارا ٹونک راج میل میں ٹونک راج میل میں بناش ڈائی کھاری یہ تینوں ندیاں سنگم بناتی ہے ٹونک راج محل میں دوستو یہ نامک جگہ ہے راج محل جہاں پر دوستو تینوں ندیہ اپنا ترمینی سنگم بناتی ہے یہ ہو گیا ہے تیسرا چوتھا کونسا بچ گیا ہے چوتھا دوستو نوٹ کنا ہمارے سوائی مادوپور رامی اسم نے دوستو جہاں پر بناس چمبل سین پہ ہے ہے نا بناس چمبل اور دوستو سین پہ یہ تینوں ندیہ دوستو اپنا ترمینی سنگم بناتی ہے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ٹھیک ہے چار ٹیرمینی سنگم ہے رادستان میں اس بات کا دوستو دیان رکھنا ہمارے اس کیوشن کا انصار روٹ نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے آئیے اب دوست آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا نیشٹ کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں نیمل لکھت میں سے کونسی بیڈی کی نسل دوستو رادستان میں نہیں ہے مگرہ مارواری مالپورا یا مالوی تو دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصار بتائے کیا ہوگا ہمارے اس کیوشن کا انصار روٹ نمبر چار دوستو بلکل کریکٹ دے گا مالوی ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیوشن نمبر نیکسٹ کینڈریہ سکس باغوانی سنستان بھائی کہاں اسیت ہے بیرتپور میں جوتپور میں بیکا نیر میں جیسل میر میں کینڈریہ سکس باغوانی سنستان ہے نا سنٹرل انسٹیٹوٹ اوپ ایریڈ ہولٹی کلچر سنستان دوستو یہ ہماری بیکا نیر میں پڑتی ہے بیکا نیر کو راستان کا راج کوٹ کہتا ہے اور اسی بیکا نیر میں دوستو نوٹ کنا اسی بیکا نیر میں دوستو کینڈریہ اونٹ انسندان کینڈر جوہڑ بیڑ جو جوہڑ بیڑ میں جیسلت ہے جوہڑ بیڑ یہ دوستو بیکا نیر میں جیسلت ہے اس بات کا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ کو معلوم ہوچیں مطلب کوپین کے انسار دوستو اے ڈبیلو پرکار کی جلوائی کس جلو میں پائی جاتی ہے جے پوڑ جلے میں بھرت پаб خیل کریں گا ہمارا دوستو چانمبر بلکل کرکتے ہیں دوستو اے و پرکار دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو رادستان کی دلے میں دیوگاڑ پون اردہ پریو دنہ اس تھی 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 ہے تو بیٹھڑی ہے بیٹھڑی 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 پاؤن اردہ پاریوجنا جو ورطمان میں فلو دی جیلے مستیتے ہیں فلو دی جیلے مستیتے ہیں راجستان کی دوسری پاؤن اردہ پاریوجنا ہے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ہمارے اس کیوشن کا انصورت نمبر تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشت کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے راجستان کی سبیتا کو تام دروتی نگری کے روپ میں بھائی جانا جاتا ہے باگور سبیتا آر سبیتا بالاکل سبیتا اسوال سبیتا میں نے آپ کو بتایا نا کی دوستو سبیتاوں سے سمجھتے ہیں آپ کو کمپلیٹ کیوشن دوستو کروا چکا ہوں اگر وہ کلاس آپ نے نہیں دیکھیں تو پھر چکے بولا ہوں ویڈیو کے لیسکس میں لنک ہے جا کر دوستو درور دیکھنا یہ سبھی کیوشن دوستو اس میں انکلوڈ ہے پھر بھی دوستو یہاں کہ آپ سمجھتے ہیں ہماری سپس ترứن نمبر 2 واپ رکھوس کیوشن بتات کے ہیں کہ اگر آپ کو جان پر آجشن نگری کے نام سے جانای کرتا ہے جس کو دور کhoven سب c on جنہلی بھی کہتا ہے گھڑیں سب 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 ستے بھی کہتا ہے کیوں تو منازگاطیو بھی کہتا ہے گھڑ سب سب سفر پھر 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 Evsama وہ اللہ کا صحیح سٹی ہے گھڑ آف ایسی نبیتوں X لوadı کے دون پھر کو گھڑ ریکڑ سبندی آپ کو کلہ بک ڑ جنہلی سب یو میں گھڑ سنسکرسی بھی کہتے ہیں بلیک اینڈ ریڈ ویر سنسکرسی دوستو آر سبیتا کو کہتے ہیں اس بات سا جان لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سبھی دوستو اپنام آر سبیتا کے ہیں ویری ایمپورٹینٹ کسن ہے اتنا نمبر دو دوستو بلتل کریکس ہو جائے گا نیسٹ کسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیسٹ کسن ہے نیمن میں سے کون سا سات سکن میووار کی گھر بیٹھا مرانہ کرنڈ سنگ، راس انگ مرانہ امرڈ سنگ پر ثم ہے اس کے سمکالنڈ موگل인가키وں 없다 یہ سیکھ Anderson دوستو کیا بولڑا ہے ارلی چوہان ڈائی نیٹی پستک کے لیکن دوستو کون ہے جین سرما دسرہ سرما کیس گپتہ ہے دوستو جی ایت ہو جا بتائیں دوستو مانی اس کیسن کا انصر کیا ہوگا ارلی چوہان ڈائی نیٹیس دوستو اس پستک کے لیکن ہے دسرہ سرما اٹھا نمبر دو دوستو بلکل پہ لیکن ہو جائے گا ٹھیک ہے نیسٹ دیکھ لیتا ہے کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا ساتھ سک بننے سے پہلے کون کھیکہ کے نام سے جان ہے جاتا تھا مانی اسسوا کچھ چیزوں دوستو آسان آنے سے پوری میرا سن کلاس آسان نہیں ہو جاتی بھائی ہے نا اس میں دوستو بہت ہی بیتنی لیول کے پرسند اتر ہے جو آپ کی ایکزامیں دوستو پرسے بلا آپ کو خوب خوب دیکھنے کو ملیں گے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں نیسٹی سن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بھائی بہت ہی غزب کا پرسند ہے کیا بولا ہے اللہ اوزین کھل جی نے تیرہ سو گیارہ اسی میں جالور کو جیت کر جالور کا ساتھ کون تھا اس میں کانر دیو چوان کون تھا بھائی کانر دیو چوان دوستو جالور کا ساتھکتا اس میں کانر دیو چوان جب دوستو اللہ اوزین کھل جی نے تیرہ سو گیارہ اسی میں جالور پر آخر منا کیا جیت کر دوستو اس کا نام رکھ دیا ہمارا پر جلالہ باد اتن اور تین بلکل کرسکتر دے گا ہماری اس قسمت کا آثر ٹھیک ہے ہے یہاں پر دیان دیکھیں لییں کھل جیرہ باد کس کا نام رکھا تو اللہ اوزین جڈھی چیزہ نافت صلی اللہ رسول مجھے آپ کیا بتاؤ گی لیکن تیرا سو ایک کی بات دون تیرا سو ایک میں رن ثمبور پر آکرم نے کیا تیرہ سو تین میں دوستو چطور پر آکرم نے کیا تیرا سو آٹھ میں دوستو شیوانا پر آکرم نے کیا اور دوستو تیرا سو جیارہ میں جالور پر آکرم نے کیا یہ دوسطو اس کا چوہان دوستو رنسنبر کا سکتا ہے تو دوستو راول رتنزین کی توڑ کے تھے اس سمیں ایڈیو سیوانے کے ساتھ سکتے ہیں اور دوستو کانرد دیو چوہان جالور کے ساتھ سکتے ہیں بڑا کردپ کا پرسنٹ آزم میش کیسن دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا ہماری اس کے دن کانسیل کے نمبر سین بلکل کریکٹی ہو جائے گا جہاں پر دیکھے دوستو کہا بولنے ہیں ویر بارت صبا کا استعاب ناسفہ کونک سا کرام تے کاری تھا بالا مکندبسا اردوھولاد شیعتی مانینک کلال برمان ہیں دوستو کہیسا سنگھ باہر حیر ہے ہمارے دوسری دیکھے دسکتہ کسیچنے کے انصور کیا ہو جاتا ہے اوٹھنمبر چار بلکل کریکٹھ لیا ہے کے سنگھ بارت صبا دوستو بندی سو دس میں کوٹا میں دوستو اس ویر بارت صبا کی استعاب ناسکہ کیتی اگر آپ کو پوچھے لئے دیر وارث تبا تھی اور اپس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے ایک سامنج ایک سنسطہ ایک راجنیت ایک سنسطہ ایک گپت سنیل سنگتن تو نوٹ کا نام دیر وارث تبا ایک گپت سنیل سنگتن تھا اس میں آپ کو کنسی دنیا ہونا ہے جس کے سامنہ کورٹہ میں 1910 میں دوستو کیسے سنگ بارث میں کیتے ہیں دوستو کیسے سانسل کریں ایک منٹو اس میں دیکھنے دوستو کیا ہوا گا یہاں پر دیکھیں دوستو میں سکسم کی بات کرتا ہوں ایک منٹ ہے یہاں پر دیکھیں بھائی نیچ کسیم کیا بول ہے کون سا اسطان ہے آہر سبیتا سے سمندت نہیں ہے گلونڈ بھگوانپورا آبانیری اور روزدی اب دیکھیں دوست آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آہر سبیتا کاپس پر اجیب پر میں چھتے ہیں اجیب پر میں چھتے ہیں اجیب پر کی آس پاس والی سبیتا ہے گلونڈ سبیتا بھگوانپورا بھی اجیب پر کی آس پاس والی ہیں اور دوستو ہماری روزدی ہے یہ بھی دوستو اجیب پر کی آس پاس والی سبیتا ہے لیکن آبانیری کاپرفرت ہے یہ دوستو دوستا بھی پتہ ہے تو دوستا کا سمند دوستو اجیب پر سے دور دور تک ہی نہیں ہے بھائی تو دوستو ہماری اس کسیم کا انصر کیا ہوگا اتر نمبر 3 بلکل کریکٹر ہو جائے گا ہماری اس کسیم کا انصر آبانیری کا سمند دوستو آٹھ سبیتا سے نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولتا ہے گنیشور سبیتا گنیشور سبیتا سنسکرٹی کا مہتو پون اسطل رہا ہے تامبر یوگین سنسکرٹی کا پورا پاشانی یوگین سنسکرٹی کا مدی پاشانی سنسکرٹی کا نو پاشان سنسکرٹی کا گنیشور سبیتا دوستو تامبر سنسکرٹی سبیتا بھی کہتے ہیں تامبر سنسکرٹی سبیتا بھی کہتے ہیں ابھی تھوڑے دیکھ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور دوستو تامبر یوگین سبیتا کا اسطل ہے پر سیکس میں پرینامی کی ضرورت نہیں ہے دوستو جو بولتا ہو ہر بات دوستو ایکزام میں پوچھے گئے آپ کی ایکزام کے پوائنٹو سی ویری امپورٹنٹ نوٹ کرتے جائے گا اُتھا نمبر ایک بلگو سبیتا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پر آپ دوستو اسٹال لگا لینا اسٹال لگا لینا بوجی لنبردار کس کسان آندولن سے سمجھ دیتے میں نے آپ کو بتایا بوجی لنبردار دوستو جہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے صدح دوستو آپ براتپور کر دینا بینا سوچے سمجھے جہاں پر بوجی لنبردار کا نام ملے آپ کو کرنا ہے بیراتپور ٹھیک ہے بوجی لنبردار براتپور پرزہ بندہ سے سمجھ دیتے بوجی لنبردار بیراتپور کسان آندولن سے سمجھ دیتے تو دوستو آپ کو بوجی لنبردار نام دیکھتے ہی براتپور کا نام ہے ٹھیک ہے اتھے نمبر دو بلکل کریکٹر دیگا میں اسٹیس میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے جن جن بدر سوری گرنت بندار دوستو راستانویس کی سہر میں اسٹیتا ہے جن پر ملکل کریکٹر دیگا اگر آپ کو پوچھیں یودھ سنگرالے کہاں ہی چیتا ہے یودھ سنگرالے کہاں ہی چیتا ہے تو یہ بھی دوستو جن میر میں اسٹیتا ہے اس بات کا جانتنا ٹھیک ہے نیش دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں کپڑے پر شتری تھی ناس دوارہ شترکلا سیلی کا سجی ادارہ مطلب کپڑے پر شتری دوستو کون سی پینٹنگ کی جاتی ہے سنگ آسن سچوائی خیڑے یا دوستو گوڑا سچوائی پینٹنگ ہے وہ دوستو کپڑے پر کی جاتی ہے اس بات کا جیان رکھنا ہے نا اور سچوائی پینٹنگ سچوائی پینٹنگ دوستو کہاں سے پچھدہ ہے یہ ناس دوارہ کی پچھدہ ناس دوارہ راسترمن کی اور دوستو آپ کو ایک بار اور معلوم ان سے اس ناس دوارہ کی دوستو کپس ساری سچوائی فیمس ہوا کلا سنس سچوائی ماملے دوستو ناس دوارہ اپنا ویشیش یوگدان اچھا ہے کیاں سے دیکھیں ناس دوارہ کی سچوائی پینٹنگ سچوائی اس کے علاوہ نوٹ کرتے جائے کہ ناس دوارہ کی پینٹنگ پرشید ہے اس کے علاوہ پتوں کی سانجی پاروٹی ہوتا ہے سچوائی پاروٹی سچوائی سچوائی پاروٹی اس کے علاوہ دیکھیں ستار کسٹی کے آبوشن ستار کسٹی کے آبوشن بھی ناس دوارہ کے ہی دیمس ہے اس کے علاوہ ناس دوارہ کا انکوٹ مہنسو پنسید ہے انکوٹ مہنسو بھی ناس دوارہ ساتھ ساتھ دوستو گلاوی گنگوڑ ناس دوارہ کی پسید ہے گلاوی گنگوڑ ناس دوارہ کی پسید ہے سیتر سکلپن کی منا جاتے ہیں گلاوی گنگوڑ اس کے علاوہ ناس دوارہ کی دوستو اور کیا پسید ہے ناس دوارہ چیترکلہ سیلی ہے اس کے دوستو دو مہیلہ چیترکاروں کا نام اکسر ایکزام میں پہنچ جاتا کون کون دوستو ناس دوارہ دوستو کی دو مہیلہ چیترکار جو اکسر اگزام پہنچ جاتے جان رکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اور کیا پسید ہے ناس دوارہ کا ناس دوارہ دوستو حویلی سنگیت پسید ہے حویلی سنگیت دوستو ناس دوارہ پسید ہے اس بات دوارہ سبھی سبھی سونے کی بھوکیا جگپورا دلوارہ پیٹی اس چیت ہے پرتاب گھڑ میں بھاکھڑ میں جالوں میں جالاوار میں دوستو ہماری اس کیسن کانسو پتہ ہے کیا دے گا دیکھیں آنند پورا بھوکیا جگپورا دلوارہ سبھی دوستو ہماری بھاکھڑا دکھنی راتان نسیت اس نمبر دو بلکل تریکھ دے گا ہماری اس کیسن کانسو ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے دیکھیں پتہ مرحل سبھی پرکار کے انکترست بالو کا اسٹوپ پائی جاتے برخان ایم سیت پر والی ایم ونس پتی یک تریکھی ہے برخان ایم پاون بیمک دیکھی ہمارے دوستو اس کیسن کا انصر کیا ہوگا تو اتر نمبر بلکل اپر رکھ ست برخان ایم پر والی بالو کا اسٹوپ پائی جاتے انکترست بالو کا اسٹوپ پائی جاتے کہنے کا مطلب کہ انکترست بالو کا اسٹوپ ہوگی ادان کون کون س برخان ہوگیا اور دوستو پر والی برخان دوستو اردس اندر اکار بالو کا اسٹوپ ہوتے اس بات آپ کو معلوم ہونا دیں ٹھیک ہے نیس کیسن دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بھائی نیس کون س سمیلت نہیں ہے ایک طرف ندیاں دے رکھا اور ایک طرف ان کی سائق ندیاں دیکھیں لونی ندی ندی لونی ندی ندی دوستو جن کے لازم دی لگتا دی وہ سبھی ندیا دوستو لونی کی ندی باندی سوکڑی سبھی ندیا لونی ندی جوانی جوانی ندی لونی ندی 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 سبھی دوستو لونی ندی ہمارے اس ٹیشن کا آنصر نمبر ایک بلکل ہو جائے گا ٹھیک نی ندی دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بھائی کیا بھائی جن گرنا 2011 کی انصار رادستان کے کس جیلے کی ساک شرطہ در سرو 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 ندی ندی دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کتنا گزب کا پسن بھائی دیکھیں کیا بھول رادستان کی جلوائی کو پروہید کرتے ہیں دوستو بتائیں کیا ہوگا ہمارے اس کی دوستو دوستو اگر بھائید آپ کو پروہید تو گلتے نہیں کرنا آپ ہو ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے نیمہ لکھت کو سمیلت کیجئے اور نیچے دیئے گئے کوت میں صحیح اترکا چین کی اوستی دیکھیں ایک طرف دوستو عرابل ملکی جو اونچا ہی وہ دے رکھے اور ایک طرف دوستو ان کی عواصل دے دیل وارا دوستو کہا اس دوستو را سمان ملکی دیل مال کانش جالور ملکی سکر ملکی بڑا آسان سا پسند تا نیچ دوستو کیا ہوگا دوستو یہاں پر دیکھیں 2011 کی جنگان راجستان میں گرامی اور نگری لنگان نوپات ہے راجستان ملکی نگری لنگان نوپات سہری لنگان نوپات کتنا ہے نوپ سودا تو اتر نمبر کیا بلکل گر سلے گا ہماری سکر 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 ٹھیک ہے نیچ دیکھ دوستو کیا دوستو کتنا بیسن لیول کا پسن ہے بھائی آپ دوستو آپ انمال لگا سکھتے کس پرکار سے پہنچ جائیں گے یہاں پر دیکھیں کیا بولا راجستان میں پیٹرول پیٹرول بیسین ہے مطلب دوستو پیٹرول کی بیسین بار میں ساتور بیسین جیسن میر بیسین دیکھان بلکل کریکٹر دے گا ای بیس کس میں دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس پیٹرول بیسین 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 دیکھیں دوستو کیا بول راجستان میں کس سب گول اتفاد جیلے ہیں سب گول مکھے اتفاد سب گول جیلے دوستو کون کون سب کس یہ کہنا جاتا ہے تو بھائی ہمارے اس کیسین نہ سکتا دے گا اتفاد دوستو بلکل کرکھ دے گا جال اور شروع اور بار میر دوستو مکھے دوستو بلکل اتفاد دے گا اتفاد دوستو اتفاد اتفاد دوستو دیکھیں دوستو دیکھ رہا اتفاد دوستو رول ہو گیا یہاں پڑ دیکھیں کیا بول راجت کان کی پورو پسیم اور اتفاد دکھن جس جس رائع مر km 43 km 12 km 50 km km بڑا آس ان س س اگر آپ کو پہنچے پورو سے پسیم راستان میں کتنا ہے تو 800 گناتر اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو دوستو جا کر دیکھنا آپ کی اگزام میں ایک رام بان دوستو ثابت ہو رہا اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو دوستو ضرور سبسکرائب کرنا سکتے ہیں کلاس رہی ہے آپ کی کمنٹ کرکے ضرورت ضرورت جانا آپ کو کیسے لگے سب سے کے لئے دوستو جہن جوادھینکی ملتا ہے نیکٹ کلاس میں جلتے ہیں موسیقی موسیقی